بسم اللہ الرحمن الرحیم رسید بیانا جو عام طور پہ ہم کبھی پروپٹی خریدے ہیں ایموبل پروپٹی عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں یا بعض وقت موبل پروپٹی بھی خریدتے ہیں تو جو فرخت کرنے والا ہوتا ہے سیلر وہ ایک رسید جاری کر دیتا ہے کہ اس پلوٹ کی اتنے پیسے میں نے وصول پا لیے ہیں اس پلوٹ کے اتنے کا سودہ مکمل رقم کا ہے اور اتنے پیسے پتا اور بیانا میں وصول کر رہا ہوں اور بقیہ رقم اتنی مدت میں ہوگی اور پھر یہ ریجسٹری کروا دی جائے گی یا جو بھی رسید بنا کے دیتے ہیں بیانے کی بات میں اس حوالے سے چند ایک باتیں تھیں میں نے کہا دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں اب بیانا یا ارنسٹ منی جس کو کھا جاتا ہے ایڈوانس منی جس کو ہمام لبا زبان میں کہتے ہیں بسن دس لاکھ کی کوئی چیز کری دیا تو آپ نے ایک لاکھ روپیہ بیانا ایڈوانس دے دیا ہے اس کی رسید حاصل کر لی ہے اب وہ جو رسید حاصل کی ہے اس کے اندر مکمل شرائط تو لکھی ہیں کہ یہ ایک فلان سودہ فلان اتنے پیسوں کا اتنا اس کا ایڈوانس ہے باقی اتنا پیسے بعد میں دینے ہیں تو ایک لیگل سا کوئیشن آرائز ہوتا ہے کیا وہ رسیپٹ جو ہے بیانے کی کیا وہ اقرار نامے کے برابر ہے یا نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ بیانے کی رسید بلکل اقرار نامے کے برابر ہی تصور کی جائے گی کیونکہ فروخت کرنے والا اور خریدار دونوں کے درمیان رسید جو ہے ایک کانٹریکٹ کا تعلق قائم کرتی ہے اور رسیپٹ جو ہے جو کہ اڈوانس منی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جس میں جس چیز کا بیانہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات لکھی جاتی ہیں یاد رکھئے گا کہ وینڈر اور وینڈی کے درمیان یہ پریوٹی آف کانٹریکٹ جو ہے وہ کانسیچوٹ ہو جاتا ہے معاہدہ تشکیل پا جاتا ہے اور معاہدہ جب تشکیل پا جائے خواہ و رسید کے اوپر ایک معاہدہ کیا گیا ہے تو اس معاہدے کو بلکل اسی طرح ہی آپ پرفارم کروا سکتے ہیں دیوانی دعویٰ دائر کر کے سپیسیفک پرفارمنس کا جس طرح سے آپ ایک اقرار نامہ بیع کی بنیاد پر آپ سپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر دیں اور رسیپٹ کی بنیاد کے اوپر ہی کیونکہ اڈوانس منی کی رسیپٹ ہے اس میں اس سعودے کی ساری تفصیلات لکھی گئی ہیں جو معاہدہ کیا ہے جس کا اڈوانس منی دی گئی ہے اور وہ رسید جاری ہوئی ہے اس رسید کی بنا پر سپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ڈگری بھی ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے جو واضح کرتی ہے کہ رسیپٹ آباؤٹ اڈوانس کانسیچوٹ تپریوٹی آف کانٹیکٹ بیٹوین وینڈر اینڈ وینڈی یعنی خریدار اور مالک کے درمیان معاہدہ کو ثابت کر لیتی ہے اور جب معاہدہ پا تشکیل پا گیا ہے تو سپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر بھی ہوگا اور وہ ڈگری بھی ہوگا جس طرح سے معاہدہ بے اگر لکھا جاتا اقرار نامہ بے لکھا جاتا تو یہ ڈگری ہوتا رسید بھی سمجھیں کہ وہ ایک ایگریمنٹ تو سیل ہی ہوگا اس حوالے سے جو لینڈ مارک جیجمنٹ ہے نل آر نائنٹی نائنٹی ون سی ایل جے پیج فائی ون ٹو یعنی پیج نمبر پانچ سو بارہ میں اس بات کو انٹروکٹ کیا گیا تھا اس رسید کی بنا کے اوپر جب آپ سپیسیفک پرفارمنٹس کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس سپیسیفک پرفارمنٹس کے دعویٰ میں جس پراپرٹی کے متعلقہ وہ رسیبت جاری کی گئی ہوتی ہے اس پراپرٹی کی بابت آپ حکمی امتنائی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر کسی پراپرٹی کو ایلینیٹ کرنے کا پراپر کوئی وجہ ہو کوئی کاز ہو دین یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رسید کی بنا پر انجیکچن گرانڈ نہیں کرنا بلکہ رسید کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ایک اگریمنٹ ٹو سیل موعدہ بیہ کو جس طرح سے ایک اقرارنامہ بیہ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اڈوانس منی لینے کے بعد باقی کی پیمنٹ کے حوالے سے اور جو کانٹرکٹ تشکیل پایا ہے اس کی ساری شرائط لکھی جاتی ہیں اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج ہے ون سیون فائی ون میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب جب آپ رسید کی بنیاد پر سپیسیفک پرفارمنس پہ جائیں گے اڈوانس منی کی رسید آپ کے پاس ہے تو آپ سب سے پہلے انٹیرم انجیکشن اپلائے کرتے ہیں حکم امتنائی عارضی اس میں آپ دخل یا بھی بھی مانگ سکتے ہیں کہ اس پروپرٹی کا میرے ساتھ سوتا تہہ ہوا یہ رسید بیانہ جو ہے بعد از وصولی اس نے مجھے بیچنے والے نے بنا کے دیئے اور اس کلمی رسید کے بعد یہ بندہ مکر گیا ہے اڈوانس منی بیانے کی پیسے لے جکا ہے تو اب اس پروپرٹی کو یہ آگے سیل اٹ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو الینیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکا جائے تو آپ اس رسید کی بنا پر حکم امتنائی سپیسیفک پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی آپ نے اگر آپ کو اس پروپرٹی کی دخل یا بیچائیے تو سوٹ جو ہے فار پوزیشن تھرو سپیسیفک پرفارمنس آف اگریمنٹ جو ہے آپ دائر کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ انٹیرم انجیکشن ان سوٹ فار پوزیشن تھرو سپیسیفک پرفارمنس آف اگریمنٹ وہ اگریمنٹ ہوا اقرارنامہ بیہ ہے یہاں ایک رسید ہے ایک سادھے کابز کی ریونیو کو پیسے خواہ نہیں بھی دیئے گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ تشکیل ہی نہیں پایا جب ایک ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ تشکیل پا گیا ہے وینڈر و وینڈی کے درمیان خواہ وہ رسید کی صورت میں ہے تو اس میں انٹیرم انجیکشن can not be refused اس کا ریشو ڈسنڈائی کیا ڈسکس کی گئی تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پلینٹی فیز ایڈیکویٹلی پروٹیکٹیٹ بائی دا ڈاکٹرائن آف لیسپنڈینس ایمبارڈی ان سیکشن فیفٹی ٹو آف دا ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ یعنی اگر اس بندے کو انٹیرم انجیکشن نہیں دیا جاتا تو فروخت کرنے والا دوبارہ بیج جائے گا پہلے اس سے بیانہ لے کے اس نے بیانے کی وصولی کے بعد اس کو رسید بنا کے دی ہے اب اسی بنیاد کے اوپر وہ مکر گیا ہے یہ بندہ دالت میں آگیا سپیسیفک پروپارمنٹس پوزیشن مانگ رہا ہے ساتھ انٹیرم انجیکشن مانگ رہا ہے تو اگر اس کو نہیں دیا گیا تو پھر لسپنڈینس کا معاملہ آ جائے گا سیکشن فیفٹی ٹو ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ والا کہ جب ایک معامل بات ایک پروپرٹی کی باپت سوٹ چل رہا ہے تو پھر اس کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی حیرت و نمیت ہی چینج ہو جائے گی اگر وہ سی نوٹ کر پاتا ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا انیس سو نوے سی ایل سی پیج ہے سکس زیرو نائن میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب بعض میرے جیسے جو نلائک قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اوہ چھوڑو جی یہ رسید ہی ہے لیکن بھئیہ رسید اگر اس کے اندر اس سیل جس جس پروپرٹی کو سیل کیا جا رہا ہے اس کی ٹرمز لکھ دی گئی ہیں اس کی شرائط لکھ دی گئی ہیں فلاں پروپرٹی فلاں معاملہ اتنی سودہ اتنی دیر کے بعد اتنے پیسے دیکھ ہے ریجسٹری تو بھئی یاد رکھئے گا کہ اینی رسیب اوف پیمنٹ اوف ارنیسٹ منی یعنی بیانے کی جو رسید ہے جس کے اندر سیل کی ٹرمز لکھی جا چکی ہیں بیٹوین وینڈر اینڈ وینڈی یعنی فروخت کرنے والے اور خریدار جو ہے ان دونوں کے درمیان جو بھی شرائط ہیں مہادے کی وہ لکھی گئی ہیں ایک پرچی پہ لکھی گئی ہیں اور اس پرچی پہ بیانہ بھی وصول کر لیا گیا ہے تو یاد رکھے گا کہ یہ رسید جو ہے وڈ بی ٹریٹیڈ ایز ایگریمنٹ ٹو سیل اس کی قانونی اسی طرح یہ ہوگی جس طرح ایک اقرار نامہ بی لکھا جاتے ہیں بلکل ایگریمنٹ ٹو سیل کے برابر ہوگا اس کو اس بات کو ٹو تھاوزنڈ سکس سی ایل سی پیج ون ایٹ ون فائیو میں ڈسکس کیا گیا تھا تو چند باتیں تھیں رسید جو بیانے کی ہے اس کی لیگل ویلیو کے حوالے سے میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا آیا شیئر کرتے ہیں بلکل ملتا آیا ملتا آیا کشی Estoyی شکریر کرتے ہیں بلکل موسیقی